چار سال تک شوہر کا تشدد برداشت کیا خوش ہوں طلاق ہو گئی گلوکارا کومر رزوی پاکستان کی مروف گلوکارا اور اداکارا کومر رزوی نے اپنے حالیہ انٹرویو میں طلاق کے حوالے سے کھل کر بات کی ویڈیو شیرنگ پلیٹ فارم یوٹیوب پر پوڈکاسٹ میں انٹرویو دیتے ہوئے کومر رزوی کا کہنا تھا کہ ان کے سابق شوہر نفسیاتی مریض تھے جس نے چار سال کی شادی کے دوران کئی باروں نے تشدد کا نشانہ بنایا گلوکارا کومر رزوی نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ہمارے کلچر میں لڑکیوں کو شروع سے شادی کے سنہرے خواب دکھائے جاتے ہیں جن کے بائیس لڑکی کی دو سو فیصد کوشش ہوتی ہے کہ اس کی شادی کسی بھی طرح کامیاب رہے گلوکارا نے سماج سے شکوا کرتے ہوئے کہا کہ کوئی لڑکیوں کو ان کی حد نہیں بتاتا تاکہ وہ کس حد کے بعد خود پر ہونے والے مظالم کے خلاف آواز اٹھائیں انہوں نے مزید بتایا کہ انہیں بھی اس حد کا علم نہیں تھا اور اس حد کو جاننے میں چار سال کا وقت لگ گیا اگر پہلے سے ملوم ہوتا تو شاید صرف چھے ماہ میں طلاق لے کر الگ ہو جاتی میری زندگی کے ساڑھے تین سال بچ جاتے انہوں نے اپنے فیصلے پر اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مجھے خوشی ہے میری طلاق ہو گئی لیکن افسوس صرف اس چیز کا ہے کہ دیر میں ہوئی قومہ رزوی کے مطابق ان کی اکیس برس کی عمر میں شادی ہوئی اور پھر ایک برس دبائی اور تین سال امان میں رہی اس دوران کئی بار بھوکی پیاسی رہی اور جسمانی تشدد برداشت کیا